سبسکرائب کریں ہمارا چینل دینالے ٹی وی ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ سرکاری ملازمین کے لئے آج کی اہم خبریں اور نوٹفکیشن سرکاری ملازمین کا بڑا مطالبہ کابینہ ایجنڈے میں شامل پنجاب میں ملازمین کے لئے دو خوش خبریاں منظوری دے دی گئی کنوینس الانس کے سسلے میں عید کے بعد درنا ناظرین سب سے پہلے پنجاب کی طرف آتے ہیں پنجاب سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے گیارہ سو پندرہ پوسٹوں کے لئے پی پی ایس سی پبلک سروس کمیشن کو ریکوزیشن بھیج دی ہے یہ پوسٹیں ڈبل ایس ٹریپل ایس ہیڈ ماسٹر اور سینئر ہیڈ ماسٹر کی ہیں یہ خبر بھی پنجاب کے لئے ہے پنجاب میں سولہ ہزار نئے ایڈوکیٹر برتی کرنے کی تجویز پیش کر دی گئی ہے مہکمہ سکول ایڈوکیشن نے اساتذہ کی کمی پوری کرنے کے لئے سولہ ہزار نئے ایڈوکیٹر برتی کرنے کی تجویز پیش کر دی ہے برتی کے حوالے سے سمری تیار کر لی ہے مہکمہ تعلیم سکول پنجاب ایڈوکیٹرز کو کنٹریکٹ کی بنیاد پر برتی کرے گا اساتذہ کی کمی کے حوالے سے مہکمہ تعلیم میں تشویش پائی جا رہی ہے اگلی خبر خیبر پختونخواہ کے حوالے سے ہے خبر پختونخواہ کے کنٹریکٹ پر برتی اساتذہ کو ڈیٹ آف اپائنمنٹ سے ریگولر کرنے کا ایجنڈا منٹس آف میٹنگ میں شامل ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حکومت بجٹ میں کنوینس الانس میں سو فیصد اضافے کے مطالبے سے مکر گئی ہے اب ملازمین تنظیمیں سوچ رہی ہیں کہ عید کے بعد کنوینس الانس میں دو سو فیصد اضافے کے لیے احتجاج ضروری ہو چکا ہے کیونکہ ابھی نہیں تو پھر کبھی نہیں کیا یہ انصاف ہو رہا ہے کنوینس الانس دوہزار آٹھ کی سطح پر فریز ہے جبکہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں ہر دوسرے دن اضافہ ہو رہا ہے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں سرکاری ملازمین نہ بس کیری کا قرآہ ادا کر سکتے ہیں نہ موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈلوا سکتے ہیں